اسلام علیکم سٹوڈنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکزی بینک کے فرائز یہ بھی بہت امبارڈن ٹاپک ہے پیپر میں یا تجارتی بینک کے فرائز یا مرکزی بینک کے فرائز یہ آلٹرنیٹ ہو کر کوسٹنز جو ہیں واکس سے راتے ہیں تو مرکزی بینک کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے نوٹ جاری کرنا تو جب ملک میں کوئی بھی مرکزی بینک نہیں تھا سب تجارتی بینک اپنی مرضی سے زر جاری کرتا تھا اس کے نتیجے میں ملک میں افراتے زر پیدا ہو جاتا تھا کیونکہ زیادہ زر جاری ہو جاتا تھا آپ نے پچھلی شپٹر میں یہ چیز پڑھی تھی نظیر مقزارے زر میں کہ زر کی رسل جتنی زیادہ ہو جاتی ہے قیمتیں بھی اتنی ہی بھڑ جاتی ہیں اور افراتے زر کا مطلب ہوتا ہے ملک میں قیمتوں کا بھڑ جانا یعنی مستلسل کچھ عرصے تک قیمتوں میں اضافہ ہوتے چلے جارا تو جب مرکزی بینک کا وجود نہیں تھا تب ہر تجارتی بینک اپنی مرضی سے زر جاری کرتا تھا جس کی وجہ سے افراتے زر پیدا ہوتا تھا اور کوئی بھی بینک زر کو جاری کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے چنانچہ اس احمد کے پیشنیزر سب سے پہلے انگلینڈ میں بینک ٹائم کیا گیا مرکزی بینک جسے نوٹ جاری کرنے اور زر کی رسلت کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی آج دنیا کے ہر ملک میں مرکزی بینک کرنسی نوٹ جاری کرنے کا ذمہ دار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کرنسی کی قدر کو بھی مستحقم رکھتا ہے قدر کو کیسے مستحقم رکھتا ہے افراتے زر اور تفریطے زر کو کنٹرول کر کے ٹھیک ہے تو کرنسی جاری کرنے کے دو اصول ہیں مہینہ حد کا نظام اور دوسرا ہے متناسب محفوظ سرمائے کا نظام مہینہ حد کا نظام کیا ہے کہ اس حصول کے تحت نوٹ جاری کرنے کی ایک حد مقرر کر لی جاتی ہے اور یہ حد ملکی پارلیمنٹ یا قانون ساز اسمبلی مقرر کرتی ہے ٹھیک ہے اور جتنی حد یہ تیہ کی گئی ہوتی ہے اس حد تک جو نوٹ ہیں وہ بغیر کوئی گرنٹی رکھے چھاپ سکتا ہے مرکزی بینک گرنٹی سے کیا مراد ہے کہ جتنے ہم نوٹ چھاپ رہے ہیں اس کے کچھ نسبت سے ہمیں سونا چاندی ہے حضر مبادلہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم زمانت کے طور پر کچھ سونا چاندی ہے حضر مبادلہ میں حفوظ رکھتے ہیں اور پھر نوٹ چھاپتے ہیں تو مہینہ حد کے نظام میں یہ ہوتا ہے کہ حد پارلیمنٹ یا قانون ساز اسمبلی مقرر کر لیتی ہے اس حد تک بغیر زمانت کے نوٹ چھاپے جا سکتے ہیں جب یہ حد پوری ہو جائے اور زائر نوٹ چھاپنے کے لیے اگر زائر نوٹ چھاپنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر جتنے زائر نوٹ چھاپنے ہیں اس کی پوری مقدار کے برابر پوری اس کی قدر کے برابر سونا چاندی ہے حضر مبادلہ بطور محفوظ رکھنا پڑے گا مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں نوٹ چھاپنے کے حد پانچ رکھ پونڈ ہو تو پانچ رکھ پونڈ جو ہیں وہ بغیر کسی زمانت کے جاری کیے جا سکتے ہیں اب اگر اس کے بعد ایک کروڑ پونڈ مزید چھاپنے کی ضرورت پڑ جائے گی تو ایک کروڑ پونڈ کی برابر مالیت کا سونا چاندی حضر مبادلہ جو ہے وہ بطور محفوظ رکھنا پڑے گا اور پھر جو ہیں وہ ایک کروڑ پونڈ جو ہیں وہ چھاپے جا سکتے ہیں یہ والا نظام جو ہے مہینہ حد کا نظام یہ انگلینڈ ناروے جاپان میں رائج ہے اس نظام کے تحت مرکزی بینک اپنی مرضی سے زائد نوٹ نہیں چھاپ سکتا بلکہ اگر وہ حد کو تبدیل کرنا چاہے تو اسے بقاعدہ پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے ہم نے اگزیمپل دی تھی کہ پانچ ارب پونڈ جو ہے وہ حد مقرر کر لی جاتی ہے پارلیمنٹ یا کانوسہ اسمبلی میں اگر اس حد کو چینج کروانا پڑے تو پارلیمنٹ سے اس کی اجازت لینی پڑے گی اس نظام کے تحت افراتِ ذرکا خدشہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ نظام جو ہے وہ زیادہ لچکدار بھی نہیں ہے یعنی ضرورت پڑھنے پر ہم رسط کو بڑھا نہیں سکتے کیونکہ اگر ہم نے زمانت رکھ کے زائر نوٹ چھاپنے ہیں تو پھر ہمیں پوری مقدار کا سونا چاندی اگر موجود ہوگا پھر ہی ہم چھاپ سکیں گے بڑھنا نہیں اور اگر ہم نے حد کو بڑھانا ہوگا تو پھر اس کی بھی پارلیمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی جس کے لیے کافی زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے دوسرا جو طریقہ ہے نوٹ چھاپنے کا وہ ہے متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام جو پاکستان میں بھی رائج ہے اس نظام کے تحت نوٹ جاری کرنے کے لیے خاص تناسب مقرک کر لیا جاتا ہے یعنی جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں گے اس کے بدلے خاص نسبت سے سونا چاندی ازر مبادلہ بطور محفوظ سرمایہ رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر امریکہ اور جرمنی میں یہ تناسب چالیس ویصد ہے فرانس میں پینتیس ویصد ہے اور پاکستان میں تیس ویصد ہے مثال اگر پاکستان نے سو روپے کا کرنسی نوٹ جاری کرنا ہے تو اس کے بدلے اسے تیس روپے کی مالیت کا سونا یا چاندی ازر مبادلہ بطور ذر محفوظ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا تو یہ جو نظام ہے یہ طریقہ کافی لچتدار ہے کیونکہ اگر ذر کی رسطت کو بڑھانا ہو جتنا سونا چاندی ازر مبادلہ موجود ہوگا ملک کے اندر اتنے ہی زیادہ نوٹ شاپے جا سکتے ہیں اور مرکزی بینک کا نوٹ جاری کرنے کا اختیار بھی اس سے بڑھ جاتا ہے اگر ملک میں افراتے ذر کا اندیشہ ہو تو مرکزی بینک جو ہے وہ ذر کی رسطت کو کم کر دے گا اور اگر تفریط ذر کا ڈر ہو تو وہ زائد نوٹ شاپ لے گا لیکن اس نظام کے تحت جو ہے وہ افراتے ذر کا خدشہ رہتا ہے کیونکہ ان دونوں حصولوں سے ہٹ کر جو ہے وہ نوٹ جاری کر سکتا ہے مرکزی بینک یعنی بغیر کوئی زمانت رکھے نوٹ جاری کرنا تو اس کو خسارے کی سرمایہ کاری کہا جاتا ہے بہت مشکل وقت میں حکومت جو ہے وہ ایسا ڈیسیجن لے بھی لیتی ہے مرکزی بینک جو ہے وہ بغیر کوئی زمانت رکھے نوٹ شاپ لیتے ہیں اسے خسارے کی سرمایہ کاری کہا جاتا ہے اس طرح کرنے سے ملک کے اندر افراتِ ذرکان دیشہ ہوتا ہے مرکزی بینک کے فرائز میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے حکومت کا بینک مرکزی بینک جو ہے وہ حکومت کا بینک ہوتا ہے حکومت کی تمام طرح وصولیاں اور ادائیاں اسی بینک کے ذریعے ہوتی ہیں یہ حکومت کے ایک طرح سے مالی مشیر کے طور پر کام کرتا ہے مالی امور کے مطلع کے مشورے دیتا ہے وقتن فوقتن حکومت کے کرزے اسی بینک کے ذریعے وصول کیے رہتے ہیں اور یہی ان کی ادائیاں کرتا ہے بینک قومی تجارت میں غیر ملکی ادائیوں کے لیے بھی یہی بینک ذریعے ومادلہ مہیا کرتا ہے حکومت کی درامدی اور برامدی پولیسی بھی اسی بینک کے مشورے سے تیار کی جاتی ہے اگر تو ملک کے اندر ذریعے مبادلہ وافر مقدار میں موجود ہو تو پھر نرم درامدی پولیسی اختیار کی جاتی ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ایک تو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوسرے ملک سے مقباتے ہیں یا اشیاء سرمایہ ہیں جو مقباتے ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ کم اہم چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں سمانے تاشیات ہیں گاڑیاں ہیں میک اپ کا سمان ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو اگر ذریعے مبادلہ زیادہ مقدار میں موجود ہوگا تو نرم درامدی پولیسی اختیار کی جائے گی کہ زیادہ چیزیں ہم دوسرے ملک سے درامد کر لیں جو کم ضروری ہیں وہ بھی کر لیں اور اگر ملک کے اندر ذریعے مبادلہ کی مقدار کم ہو تو پھر جو ہے وہ ذرا سخت درامدی پولیسی اپنائی جاتی ہے کہ جس میں صرف ضروری چیزیں ہیں جو ہیں کھانے پینے کا سمان ہے عدویات ہیں اشیاء سرمایہ ہیں جو کسی ملک کے لئے نہائی ضروری ہوتی ہیں صرف وہی چیزیں مقوائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہے اس کا پوائنٹ بینکوں کا بینک مرکزی بینک جو ہے ملک میں موجود تمام تجارتی بینکوں کا بینک کہلاتا ہے یہ ملک کے بینک کاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے ملک میں جتنے بھی بینک ہوتے ہیں وہ اس کے تابعہ ہوتے ہیں مکمل طور پر یہ ان کی نگرانی کرتا ہے تمام بینک جو ہے وہ مرکزی بینک کے ذریعے پولیسی پر عمل کرتے ہیں یہ بینک جو ہے مرکزی بینک جو ہے تمام تجارتی بینکوں کے قاتل کار مقرر کرتا ہے ان کے کرزہ جاری کرنے کی پالیسی ہنڈیوں کو بٹا لگانے کی پالیسی بھی بینک کے مطالب ہوتی ہے کہ بینک ہی بتاتا ہے کہ کتنی شرح سود ہوگی آپ نے جو کرزہ دینا ہے کتنی زمانت کی کتنی مالیت ہوگی اور ہنڈیوں کو بٹا لگانے کا ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں مرکزی بینک کی تیع کردہ ہوتی ہیں ملک میں ہر تجارتی بینک مرکزی بینک کے مشورے سے ہی اپنی برانچ کھول سکتا ہے اور ان کے سرمائے کا نگران بھی ہوتا ہے تجارتی بینک مشکل وقت میں اس بینک سے مدد دیتے ہیں چونکہ تجارتی بینک مرکزی بینک کے پاس ریجسٹر ہوتے ہیں اس لیے بھی لوگوں کا تجارتی بینکوں پر اعتماد ہوتا ہے اور وہ اس میں اپنی امانتیں جمع کرواتے ہیں اور ان سے کردے لیتے ہیں اس کے بعد ہے دھاتی ذر اور ذرہ مبادلہ کا محافظ مرکزی بینک ملک میں موجود دھاتی ذر اور ذرہ مبادلہ کا بھی محافظ ہوتا ہے تجارت پیشہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں چیزیں برامت کرتے ہیں وہ جتنا ذرہ مبادلہ کماتے ہیں وہ اس بینک میں جمع کرواتے ہیں اور پھر بینک اسے ملکی کرنسی میں ادائیگی کر دیتا ہے اسی طرح جو دیرونے ملک لوگ رہتے ہیں وہ اپنے جو وہاں سے پیسے کما کر بھیجتے ہیں وہ بھی پہلے مرکزی بینک میں آتے ہیں مرکزی بینک ذرہ مبادلہ کی جو کرنسی ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور ملکی کرنسی میں ادائیگی کر دیتا ہے اسی طرح ملک کے اندر جتنا دہتی ذرہ ہوتا ہے جو حکومت کا سونا اور جاندی کے ذخائر ہوتے ہیں وہ بھی مرکزی بینک کے پاس ہوتے ہیں پانچوں پوائنٹ ہے بینکوں کا آخری سہارا مرکزی بینک جو ہے تجارتی بینکوں کا آخری سہارا بھی ہوتا ہے چونکہ ہم نے پچھلے وہ پوائنٹ میں پڑھا تھا جو بینکوں کی اقسام تھی کہ جو مرکزی بینک کے پاس تجارتی بینک جو ہیں وہ اپنی کچھ امانتوں میں سے کچھ رکم میں پوز سرمایہ کے طور پر مرکزی بینک کے پاس رکھوانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تاکہ مشکل وقت میں مرکزی بینک کی ان کی مدد کر سکے ہم بینکوں کا آخری سہارا کا پوائنٹ پڑھ رہے تھے کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی امانتوں کا کچھ حصہ مرکزی بینک کے پاس امانت کے طور پر محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھوائیں تاکہ جب وہ مشکل میں پھنسے تو مرکزی بینک جو ہے وہ ان کی مدد کر سکے تو مشکل میں کس طرح پھنستے ہیں کہ اگر تجارتی بینک نے لوگوں کو زیادہ کرس جاری کر دیا ہے ان کی ہنڈیوں کو زیادہ بٹا لگا دیا ہے تو زیادہ پیسہ جو ہے وہ کرس میں چلا گیا ہے اب جب جن لوگوں نے امانتیں جمع کروائی ہیں وہ کسی بھی وقت اپنی امانت واپس لینے آ سکتے ہیں تو اگر بینک کے پاس پیسے موجود نہیں ہوں گے اور اس شخص کو نہیں دے پائے گا جو امانت اپنی واپس لینے آیا ہے تو اس طرح سے بینکوں سے اعتماد اٹھ سکتا ہے لوگوں کا تو وہ کاروبار کو اس طرح جاری نہیں رکھ سکتا تو اگر وہ زیادہ کرس جاری کر دے ہنڈیوں کو زیادہ بٹا لگا دے تو وہ مرکزی بینک سے مدد مانگ سکتا ہے وہ مرکزی بینک سے ادھار کرس لے لیتا ہے یا پھر یہ اپنی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا لگوا لیتا ہے تو اس طرح سے مشکل وقت میں مرکزی بینک جاری بینکوں کا آخری سہارہ بنتے ہیں حساب گھر مرکزی بینک جو ہے وہ حساب گھر کے طور کو بھی کام کرتا ہے یہ بینک تمام تجارتی بینکوں کو یہ سہولت پہنچاتا ہے کہ وہ دن میں ایک بار ان کے دفتر میں جمع ہوں اور آپس میں لیندن کے متعلق حساب کر لیں دن میں دو بار تمام بینکوں کے نمائندے جو ہے مرکزی بینک کے دفتر میں جمع ہوتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ لیندن کرتے ہیں اس طرح اس بینک نے تجارتی بینکوں کے مابین ادائیگیوں اور وصولیوں کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے لاس پوائنٹ ہے بزارے زر کا نازم مرکزی بینک جو ہے بزارے زر کے نازم کے طور پر بھی کام کرتا ہے بزارے زر کیا ہے جس میں ہم یہ کرزے پیسے کا لیندن جو تھا ہے جو کرزوں درمیانی مدد کے کلیل مدد کے طویل مدد کے جو کرزیں ملتے ہیں یہ بینکنگ کا جتنا بھی نظام ہے یہ سارا بزارے زر کہلاتا ہے تو یہ بزارے زر کے نازم کے طور پر بھی کام کرتا ہے جہاں ایک طرح مرکزی بینک ملک کے اندر کرنسی جو ہے وہ جاری کرتا ہے دوسرے طرح اس کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ کرنسی کی مقدار ملک میں ضرورت کے مطابق رہے ہیں نہ تو اتنی زیادہ ہو جائے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اور ملک میں فرادے زر کی صورت پیدا ہو جائے اور نہ ہی اتنی کم ہو کے معاشر جو ہے وہ بہران کا شکار ہو جائے لہذا یہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے ملک کے اندر زر کی مقدار جو ہے وہ ضرورت کے مطابق رہتی ہے اسے ہم مرکزی بینک کی زری پالیسی بھی کہتے ہیں تو پرس مرکزی بینک جو ہے وہ بطور بزارے زر کے نازم یا محافظ کے بھی فرائسر انجام دیتا ہے اس طرح ملک کے اندر اعتباری ذر کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے اس ٹاپک میں آپ کو کوئی بھی اگر ایشو ہو تو آپ مجھ سے گروپ میں جویں پوششن کر سکتے ہیں